اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیاروں محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کا مہینہ حتم ہونے سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے آج میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گی وہ وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رجب المرجب کے جتنے دن رہ گئے ہیں آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں تین دن کر سکتے ہیں دو دن کر سکتے ہیں جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بندہ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا یعنی روزانہ اس عمل کو پڑے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوگا یاد رکھیں ماہ رجب المرجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو لازم کریں رجب کی رحمتوں سے مالہ مال ہو انشاءاللہ آگے شیبان کا مہینہ شروع ہوگا شیبان میں بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں جو بندہ اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لے گا میرا رب اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ نے مالہ مال ہونا ہے آج کا وظیفہ صورت القدر پر منحصر ہے جو کہ تیسوے پارے میں جگ مگا رہی ہے مختصی سے یہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا ذکر بھی فرمایا ہے یہ بڑی ہی بابرکت صورت ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے دنیا میں بھی آپ کو بہت اس کے فائدے ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا اس وظیفے کو آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے دن میں پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں صرف تین مرتبہ آپ نے اس چھوٹی سی مختصی سے صورت کو پڑھنا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے سے پہلے اپنا ظہور دکھائے گا جو شخص ہر وضو کے بعد یعنی روزانہ باوضو ہو وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار صورت قدر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے ایسا دروازہ جو کبھی کسی کے لئے نہیں کھولا گیا اور یاد رکھیں کہ جس پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو سمجھ لو اس کے سارے کام ہو گئے ساری پریشانیاں آسان ہو گئی ساری مشکلیں ختم ہو گئی مصیبتیں دور ہو گئیں اور دروازے رزت کی ہوں دولت کی ہوں یا رحمت کی ہوں کھول دیے جائیں گی آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی بس آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے آپ نے صرف ایک مرتبہ باوضو ہونے کے بعد صورت قدر پڑھ لینی ہے اور اس کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اب آپ خود سوچیں کتنا وقت لگے گا چند سیکنڈ لگیں گے صورت قدر پڑھنے کے اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دنیا میں تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی آخرت میں اس کے بہت زیادہ دراجات ہوں گے بہت زیادہ فائدے ہوں گے جو شخص اس صورت کو دین میں صرف تین مرتبہ پڑھے گا رب قریم اسے قیامت کے دن حد بلائے گا اور کہے گا میں آپ سے متفق ہوں یعنی میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا ایسی جنت میں داخل ہو جہاں سے کبھی تو نکالا نہیں جائے گا سبحان اللہ اس وظیفے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ رب قریم بروز قیامت خود اس بندے کو بلا کے کہے گا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بائیوں رجب المرجب کے مہینے کی تو جو فضیلت اپنی ہے اگر رجب کے مہینے میں سورت قدر پڑی جائے تو سورت قدر کی بھی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے سورت قدر کو آپ نے ستائیس رجب کی شام میں ضرور پڑنا ہے اس عمل سے اس وظیفے سے آپ نے ضرور مستفید ہونا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں دنیاوی کامیابیاں بھی آپ کو ملیں گی اور آخرت میں آپ کو جو دراجات ملیں گے ان کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جو فوائد آخرت میں ملیں گے ان کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان وظائف سے آپ فائدہ اٹھا لیں یہ مختصر سے وقت ہوتے ہیں مختصر سی گھڑیاں ہوتی ہیں اگر رجب کا مہینہ گزر گیا تو پھر سال بعد آنا ہے پتہ نہیں ہماری زندگی ہوگی یا نہیں اس لیے ہمیں رجب کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہیے اگر ہمیں وقت ملا ہے تو ہمیں اپنے رب کو رازی کر لینا چاہیے ہم گناہگار ہیں ہمیں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے رب کریم کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے میرا رب ہمیں ضرور عطا کرے گا یاد رکھیں رجب المرجب کے مہینے میں بہت ہی فضیلتوں والی راتیں بھی آتی ہیں اور ستائیس رجب کی جو رات ہے اس کی تو اپنی ہی فضیلت ہے شب مراج بھی اس رات کو کہا جاتا ہے تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہزار مرتبہ جتنی مرتبہ آپ صورت قدر پڑھنا چاہتے ہیں صورت قدر پڑھیں نوافل ادا کریں اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں پھر اللہ سے مانگیں میرا رب آپ کو عطا کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقا صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا یعنی یہ حدیث شب مراج والی رات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس رات میں جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا تو رب کریم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے کر سکتے ہیں کاروبار میں حیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں قبر کی فضاء روشن ہو یعنی آپ کی قبر روشن ہو جائے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں دنیاوی کامیابیوں اور ترقیوں کے لیے عزت پانے کے لیے عہدے پانے کے لیے دولت پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر مرض سے شفا پانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جن لوگوں کو ہارش کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آنکھوں میں دانے نکلتے ہیں یا کوئی بھی ایسی تقلیف ہے جس سے چھٹکارہ نہیں مل رہا کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے جس سے چھٹکارہ نہیں مل رہا تو اس بیماری سے نجات اور چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بندہ ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے ایک بار اس صورت کو پڑھ لے گا انشاءاللہ اس کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی اس عمل کو آپ لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل بھی آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوک دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے رجب کے مہینے میں جتنے دن رہ گئے ہیں ان دنوں میں روزانہ آپ نے تین مرتبہ اس صورت مباری کو پڑھنا ہے چاہے آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لیں یعنی تین مرتبہ صبح یا تین مرتبہ شام کوئی صورت کو پڑھ لیں اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی نماز کے بعد صرف تین مرتبہ آپ نے صورت القدر پڑھنی ہے اس کے علاوہ جب آپ باوضو ہوں یعنی آپ وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے صورت قدر پڑھنی ہے اس کے علاوہ پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں صرف تین مرتبہ صورت قدر پورے دن میں پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے وضو کے بعد پڑھنی ہے یعنی پورے دن میں اگر آپ اس وظیفے کو صرف تین مرتبہ پڑھ لیں گے اس صورت مباری کو پڑھ لیں گے تو اس کے دنیا میں جو فائدے ہوں گے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور آخرت میں آپ کے لئے بہت زیادہ انعامات ہوں گے یاد رکھیں قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل ہے ہر بیماری کا علاج مجود ہے تو آپ اس عمل کو لازم کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوں میری اپنی تمام بہنوں اور بائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ بابوزو ہو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ صورت قدر پڑھ لیں جو بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر صورت قدر پڑھے گا اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو بندہ پانی پہ دم کر کے صورت قدر تین مرتبہ پانی پی لے گا بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی جن لوگوں کو خارش کا مسئلہ ہے وہ تین مرتبہ صورت قدر پڑھیں اور اپنے آپ پہ پھونک مار لیں انشاءاللہ بفضل خدا خارش سے انہیں نیجات ملے گی جو لوگ رزق اور دولت چاہتے ہیں کامیابیاں چاہتے ہیں عہدے چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں حصیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی لازم کریں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ رجب کے مہینے میں شیبان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں یعنی پورا سال آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نیگے بان